جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا کیوں تھی بربا دل میں جنہ مر کوئے پتر جوادی جن پتر دی موت تکھرچ ہوئے جن پتر دی موت تکھرچ ہوئے او دی شاہ دیدہ سامانے شاہ چھکن لگا پھل بر چھکا ہوئے کربل سے حیرانے ہوئے نمکل موت حسین نوہ کے تدے اکبر دا ارمانے سیادہ دے اکبر اپنیاں بھینا نالوادہ کرا سیادہ دے آلیاں نالوادہ تینوں اکبر جینا ملسا جن پتر دی موت تکھرچ ہوئے جن پتر دے اکبر اپنیاں نالوادہ کرا اپنیاں نالوادہ کرا اپنیاں نالوادہ کرا جن پتر دیا اکبرہ اپنیاں نالوادہ کرا امام حسین خیمہ گا دے قریب آئے سیادہ دے اکبرہ میرا ساتھ میں بھاوی تیری مات خیمہ قریب ہے آجے آجے سے رکھا دے خیمہ چند قدم دو رہی علی اکبر کا سر امام دے مونڈے تو لہنا شروع ہو رہا ہے جن پتر دے امام نے سمجھے میرا اکبر نہیں بچدہ آلی اکبر نوں گرم لایت لٹائے آلی اکبر نوں گرم لایت لٹائے آلی اکبر نوں گرم لٹی لٹائے آلیاہ سین دکھا میں بڑی موک کر کے آ گا جنام ملنا ہی ہو میرا نہیں بچدہ ہائیوہ داری لاندہ مینوں پتر کی تے پر چاہو جن بینہ دو آدھا ہے کیا مذلوں میں گھر بھلا میرا امام علیہ برد سینے سے ہتھ رکھے جنے دلے لانیا سینے ہتھ گراد سینے دلے گیا پتول دے حوصلے دیمر کا بھراد دلان بہ گئی ہے میری سینہ علیہ بردی داری چھوٹی ہے بھراد پاسے موں کر کے ہکوین کی تے اوہ زہرہ دا جایا ہرہ بسایا اکبر دے سینے تو ذراہت اٹھا چاہ میں حامل ایسا بھراد پاسے موں کر کے اپنی میں دکھتی تاغازی بھلا چاہ اوہ زہرہ دا جایا اکبر دے سینے تو ذراہت اٹھا چاہ اوہ زہرہ دا جایا اللہ بسایا اکبر دے سینے تو ذراہت اٹھا چاہ اوہ زہرہ دے ہوئی اکبر دے شادی ہاتھا تے رچ گئی ادھ خودی مہدی اوہ زہرہ دے ہوئی اکبر دے شادی ہاتھا تے رچ گئی ادھ خودی مہدی بھوجت کوئی مدینے سگھرہ خود آکھے اکبر دے ملنے دے nou اکبر دے سینے تو ذراہت اٹھا چاہ اوہ زہرہ دے جایا اللہ بسایا اکبر دے سینے تو ذراہت اٹھا چاہ اوہ زہرہ دے شادی رکھ گئے آنکھیں بی بی سکینہ موزکوی کی تالے اکبرتا سینہ موزکوی کی تالے اکبرتا سینہ مکان کپڑے میں کوپا موچا موزکوی کی تالے اکبرتا سینہ وہ زہلا دا جایا اللہ وزایا اکبرت paishmaینی کو زرحہ کے اٹھا جایا زہلا دا جایا اللہ بسایا اکبرتسینے کو زرحہ کے اٹھا جایا زہلا دا جایا اللہ بسایا اکبرتسینے کو زرحہ کے اٹھا جاو وہاتبانلہد ٹلیree راوڑ نلے لائے اکھ کھولے اکبر کچھ بولے اکبر اکھ کھولے اکبر کچھ بولے اکبر اکھ باری مہکو گل گل آجا اکبر تے سینے تو زراحت اٹھا جا جو جو شخص یہ نیت کر کے آیا ہے بس ثبوت دینا اس بات کا کہ جناب سیدہ کو پرسا دینے کیلئے آپ سبائے ہو یہ ماتنی عزدہ جہاں جہاں کھڑ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ماشاءاللہ یہاں سے ایک آخری آدمی تک یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جزا کر اللہ جزا کر اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو باہر کھڑے جو گلی سے باہر میری آواز سن رہے ہیں جس کو میں نہیں دیکھ پا رہا میرے مالا ضرور دیکھ رہے ہوں گے ہاتھ اٹھا اپنے سروں پر ماتن کر کے ایک سادہ بھل کرو خاطمہ زہرہ ہم ہی حسین میں کیا شرک شپاہی کہ اپنے ہاتھوں سے میری علم سے شہاہی سنوے سنوے آتی ہے مجلی اس میں فاطمہ یہ بات سوچ کے فرش اعظام بچھایا ہے شہاہی 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 کہاں غریب کا گھر آہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں غریب اور کہاں غریب اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں بہتر نہیں ہے ہواں غریب خان کی غریب خان کی ہواں غریب خان کی میرا نصیب کے مہمان کوئی میں بھی ذہرا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں اور کہاں غریب اور کہاں خریب حسین کی ماں اور کہاں خریب اور کہاں حسین کی ماں پرشتشاہ غدا گر ثوبی تھی شجد پرشت شاہ ہو گئے آگر سب ہی ہیں پیرش نگر ہے انبیاء کی قطارے لگی میرے گھر پر ہے انبیاء کی قطارے لگی میرے گھر پر تمہاریان سے بھی بھی یہ مرتبہ بایا کہاں گریب کاغر اور کہاں حسینؑ کی بار بھر بچی سے شہدیر نے یاد کہاں گریب کاغر اور کہاں حسینؑ کی بار جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے 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 یہ مجھے سوچا کرو تم امیر ہو یا غریب ہو ضرور نہیں ہے کہ بیس بیس پچیس پچیس دے گے بناو تبرک میں پانی بھی پلا دو تو فرش اعظہ ضرور بچھاؤ یہ مجھے سوچنا کہ فلا زاکر آئے گا تو مجلس ہو پائے گی یا فرحان علی وارث آئے گا تو مجلس ہو پائے گی نہیں یہ سوچو جناب سید آئیں گی تو مجلس ہو پائے گی فرش اعظہ کی وجہ سے ہم لوگ ہیں ہماری وجہ سے فرش اعظہ نہیں ہے ہم فرش اعظہ کے محتاج ہیں فرش اعظہ ہمارا محتاج نہیں ہے حسین کی ماں قرصہ لینے غریب کے گھر بھی آتی ہے امیر کے گھر بھی آتی ہے ایک صرف واقعہ سننا وہ لوگ جو پریشان ہو رہتے ہیں کبھی کبھی حالات سے مصر کا ایک عزدار تھا رہنے والا تھا اس نے بڑی شان و شاکست سے عزداری تتاشرہ کیا کرتا تھا ایک سال اس کے حالات تر ہو گیا مفروض ہو گیا کرزوں میں ڈوب گیا سب کچھ بھی گیا چاند مہرم کا تلو ہوا تو رونے لگا کہتا ہے چاند تو بھی تلو ہو گیا پجھے دیکھنے سے پہلے مجھے موت کو نہیں آتا میرے گھر پر اب کچھ نہیں ہے میں حسین کے عزداری نہیں کرتا میں تڑپ رہا ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں جو عزداری کرتے ہیں تڑپتا تھا رو رات عزوجہ نے کہا پریشان نہ ہو جب پریشانی آتی ہے تو گھر کی قیمتی چیزیں بھیج بھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے تمہارے پاس کونسی قیمتی چیز بچی ہے وہ کہتا ہے آو می آو سا اپنے شوہر رہا ہاتھ پکڑتے مٹر گئی کمرے کا دروازہ کھولا ان کے دو وہ بچے سو رہے تھے جو ان کی منتوں سے مانے مانتے ہیں بہت منتوں سے ملتے ہیں شوہر بی بی کی طرف دیکھ کر حیرت سکتا ہے تو کہنا کیا چاہتی ہے قدموں میں کہتا ہے میں آپ کی کنیز ہوں غلام ہوں زوجہ ہوں آپ کی حکم کتابیں ہوں مگر انصاف کر کے بتائیں اللہ سے ہم نے منتِ مان مان کی کس کا صدقہ مانا ہے کا حسین کا حضرت آجی کس کی ہے حسین کی حسین کا حسین بڑا کریم ہے حسین کی ماں بہت کریم ہے غم نہ کر حسین پہ سکتا کر دے جہاں مصر میں مصر کے بازار میں غلام بکا کرتے ہیں بچوں کو بیج دیتے ہیں حسین کے زداری تو ہو جائے گی بچوں کو اس نے رات پر تیار کیا سنو تم اب صدقہ بن کر جا رہے ہیں حسین کے اب تم غلام ہی کرنا اب تمہیں نوکری کرنی ہے جو عجرت ملے گی ہم اس سے زداری کریں گے بچے تیار ہو گئے باپ لے کر صبح چلا گیا مصر کے بازار میں جہاں غلام بکا کرتے تھے آوازیں لگا ترہا غلام لے لو غلام لے لو غلام کوئی نہ آیا جب شام ہو گئی اس کی عمرت ٹوٹ گئی زمین پر بیٹھ گیا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا ایک نوکری کی طرح ہو کر کر کہتا ہے میری شہزادی ہم مقدر ہے کہ میں بچے بھی بیچنی دلی تھی مگر کوئی کہاں نہ ہے یہ سنت ہے کیس ربتا ہے بھوڑا سوار آیا آ کر رکا کہتا ہے غلام بیچے گا اہاں کہتا ہے غلام کیا لے گا کہتا ہے افقدا کے قسم کوئی کائنات بھی دے تو بچوں کے بال توڑ کر کردیا یہ تو میرے حسین کے زداری کا معامل ہے مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں حسین کے زداری کرسکو وہ گھوڑا سوار کہتا ہے میرے گھوڑے کے ساتھ تھیلی جا کر کھول پیسے لے جا بچوں کو سوار کرا دے وہ چار قدر پیچھے اٹھ کر کہتا ہے مجھے حقیر مت سمجھ مجھے حقیر مت سمجھ میں مجبور ہوں تیرے اتنی قیام میری ہے کہ بچے خریدنا بھی چاہتا ہے غلام بنا کر خود اتر کر اتنی خود اتر کر گھوڑے سے اتر کر آنی سکتا تم مجھے پیسے دے نہیں سکتا بچوں کو خود سوار نہیں کرا سکتا اتنی بھی ہم میری کیا ہے وہ کہتا تیری مجبوری ہے دیکھیں میری بھی مجبوری ہے اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں خود سوار کرا لے تو وہ شک سمجھا نہیں بچوں کو سوار کرا ہے چلا جا گھر آیا زوجہ نے پوچھا بچے بچہ آیا کہا کاب غم نہیں کر میں نے کہا حسین کی ماں کریم ہے حسین بھی کریم ہے جہاں مصر کی جامعہ مزید میں اعلان کر جہاں غلام بکتے ہیں بیچ کر آجا بچوں بچوں کو بیچ کر آجا جہاں مصر کی بازار میں جہاں مصر کی جامعہ مزید میں جا اور اعلان کر کہ ہمارے گھر میں اشکرہ ہے مجلس ہے لوگ آنا شروع ہوئے حدیثے کے ساتھ شروع ہوئے سلام شروع ہوا محسیہ شروع ہوا زاکر میں مسائب پڑھے خوب گریاؤ ماتم ہوا جیسے یہاں گریاؤ ماتم ہو رہا ہے خدا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے خوب گریاؤ ماتم ہوئے لوگ نیاز تناول کر کے چلے گئے رات کی تنہائی میں یہ دونوں میع بیوی بچوں کے کمرے میں گئے باپ بچوں کے بستر کو دیکھ دیکھ کر روتا رہا ماں بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر روتی رہی اب یہ روی رہی تھے دروازے پر دستک ہوئی یہ عورت دوڑتی ہوئی گئی دیکھا ایک نکاپوش بیوی کھڑی ہے اور ان کے دونوں بچے ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ گھبرا گئی کہتی ہے بیوی کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تک کو واپس نہ کر ان کو غلامی کا طریقہ آتا نہیں ہے میں جانتی ہوں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تب ہی تو واپس کرنے آگئی وہ کہتی ہے تو حوصلہ رکھ ہم بیٹے دینے والے ہیں بیٹے لینے والے ہیں بیٹے دینے والے ہیں بیٹے لینے والی جب سے تُو میرے حسین کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر تُو میرے حسین کو رو رہی تھی ادھر میں تیرے بچوں کو اپنے ظانوں پر ادا کر کہتی تھی ہائے میرے حسین غریب خانے کو جنت بنا دیا بھی بھی غریب خانے کو جنت بنا دیا بھی بھی خوشی میں ایسی ہے جسے رولا دیا بھی بھی خوشی میں ایسی ہے جسے رولا دیا بھی آرے کے عشق میں آنکھوں سے کرتے گے دگا کہاں غریب خانے کو اور کہاں حسین امام کہاں غریب خانے کو اگر اندازہ ہونے لگے جس شخصو بی بی کی مظلومت کا اندازہ ہو جائے حق لگے کہ بی بی سیدہ کا حق دینا ہے تو اپنے سروں پر ماتم کرنا مصر میں پڑھوں گا تم جانو اس کی بات جناوے سے جانے تم جانو تمہارے آسو جانے تم جانو تمہارے ہاتھ جانے تم جانو تمہارا سر جانے کیا سے تمہارا سر دینا ہے جب اس ہی گھر میں کو مائے جائے مائے جائے دنیا غم باتنے کو آتی ہے آتی ہے آئے کتنی غریب غریب ہے زہر پرسل میں بھی چل کے آتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بج گیا فرشے آگا زاکر جب مجلس پڑی اور ہان روح سر کا جو پڑھا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا فرحان مظہر پڑھا نوحہ شہی مظلوم کا آذکر جب عشور کا شپیل پر خنجر چلا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا ہاں اتنا روئی زہرا مولو محمد کا باگر کا پرسہ نیزوں پہ رکھے ہر قصر کا پرسہ بی بی تمہارے بھرے گر کا پرسہ اتنا روئی زہرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جزا کرنا آخر میں اس بچی کا پرسہ دینا ہے جس کو دخلہ کر سجاد بہت رویا سجاد خون کے آنسو رویا حضر دارو اسی طرح اپنے سروں پہ ماتم کرنا بی بی کے نوہے کا یہی حق بنتا ہے جیسے تمہیں سروں پہ ماتم کے ایسے گریہ کرنا حضر دارو سید سجاد سکینہ کو دفنا کر کیوں رو ترہا سنو شام دہ زندہ رت روانہ لائمہ رت پو جڑانے بھیند سکینہ دہ جنازہ پڑیاں لے حتہ تے پڑیاں لے بھیندہ جنازہ سجادہ سجادہ دل میں بھون ہوگی بھیند چائی دہتا میں کوئی دہتا سجادہ 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 سجاد کیوں خور ہوتا ہے سجاد آدھے اکبر ذات کر چادر بچھن گئی کوئی خیدی جے مرمج انہیں سے بھئے کوئی خیدی جے مرمج انہیں سے بھئے لہائے دیں دیں انہار سیاں پہ کریاں یہ دیں سمائی مہینہ میری سینڈ کی غزیت سنو باس بھی آتی تک میری سینڈ کا ہم نتا کرنے کی کوشش کرنے ساروں پہ مارد مار گلیا ہو میری سینڈ ستنینہ کی قبر سے آواز آئی ہے خور پر رہا وہ مصیبت ستا دا 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 بات سکینہ قبریں اتنی دے آرام کیوں ہے سکینہ آدھے بھائیا میں پوری لام کچھ نہیں مگیا مگو گھوڑے نال بجایا گیا میں بج دھی رہی وہ گھوٹا تے نال گیر آیا گیا میں شروع کی رہی مکپیاس رجی میں تسی رہی تسی رہی سکرے بھائیا مجھے تمہ چھے لگتے رہے میں تمہ چھے خاتی رہی میں کچھ نہ گئی شعلہ تیرا پاکر جیرے میک منت لاس جادہ دائی میری منت سروتے ماتم کر کے حقہ دا کرنا سچ جادہ دائی تیری منت تیبات سنہ میری سینڈ سکینہ دی قبر سکینہ دی قبر تواع واجیں جو میک شام ساری پانی 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 لبن بھوٹا حج جھو جے اس گھر دے موبرک پرس بدانہ دی کونہ رکجورmi جل سہے لے اکبرد خو محبر شاہین ہے چمدیرانسہ محبر چمدیرانسہ خوپڑے رہے میں رات کرے تھی ہاں